قرآنِ قریب میں اور احادیثِ نبویہ میں جگہ جگہ اس جانب متوجہ فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو تقویہ اختیار کرنا چاہیے مختصر سی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے خوفِ خدا کے ساتھ اس کی زندگی کا سفر تہہ ہونا چاہیے یہ وہ مضمون ہیں جو قرآنِ قریب میں اور احادیث میں کئی مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس جانب بطور خاص توجہ دلائی گئی ہے ایک موقع پر حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویہ کا کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے کا مانا کیا ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اے امیر المومنین کبھی آپ کسی سفر میں کسی ایسی پکڈنڈی سے گزرے ہیں جس پکڈنڈی کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیا ہوں فرمایا گزرا ہوں پوچھا کہ جب آپ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان کی اس پکڈنڈی پر سے جب گزرے ہیں تو آپ کے گزرنے کی کیا شکل تھی تو آپ نے فرمایا کہ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے اپنے کپڑوں کو اپنے دامن کو اچھی طرح سنبھالا اپنے کو اور اپنے کپڑوں کو احتیاط کے ساتھ رکھ کر محتاط انداز میں اس پکڈنڈی سے گزرا تاکہ ان کانٹوں سے نہ جسم کو کوئی تکلیم پہنچے اور نہ کپڑے ان میں علش کر فٹیں تو جسم کو اور جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ بچاتے ہوئے میں اس پکڈنڈی پر سے گزرا تھا تو صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین بس اسی کا نام تقوی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ کر گناہوں سے دامن بچا کر زندگی کا یہ مختصر سا سفر تے کر لے چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں ہر طرح کے گناہوں سے پورے احتیاط کے ساتھ بچ بچا کر زندگی گزار لے اسی کا نام تقوی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا خوف نصیب فرمائے اپنا تقوی نصیب فرمائے جنہیں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے تقوی نصیب ہو جاتا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں وہ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ رات اور دن ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشبور لیتے ہیں چاہے وہ گھر کے یا کاروبار کے کاموں میں مصروف کیوں نہ ہو لیکن گھر کی اور کاروبار کی مصروفیات بھی انہیں اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی قرآن میں بھی فرمایا گیا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ وائقام الصلاة وعیتہ الزکا کہ اللہ کے متقی بندے نیک بندے وہ ہیں جنہیں تجارت خریدنا بیچنا خریدنا یہ کام بھی اللہ کی یاد سے نمازیں پڑھنے سے زکاة کی ادائیگی سے اور دیگر اللہ کے فرامین کو پورا کرنے سے روک نہیں سکتی تو جب خوف خدا صحیح معنوں میں انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ فرصت کے اوقات تو اللہ کی یاد میں گزرتے ہی ہیں لیکن جو اس کے مصروف اوقات ہیں گھر میں یا کاروبار میں ان مصروف اوقات میں بھی اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے اور یہ بڑا آسان کام ہے آدمی دنیا کے کام کرتا رہے دروس شریف پڑھتا رہے استغفر اللہ تھوٹا استغفار پڑھتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہ پڑھنے میں کوئی حرج اور نہ اس پڑھنے سے کاموں میں کوئی حرج اور یہ زندگی گزارنے کا وہ سادہ سا آسان سا طریقہ ہے کہ جس سے آدمی آخرت بھی بنا لے جاتا ہے اور دنیا کے کاموں میں بھی کسی طرح کا کوئی رخنا نہیں پڑھتا تو پہلی چیز جو قرآن کریم کی آج کی خطبہ مسلونہ میں تلاوت کردہ آیت میں ارشاد فرمائی گئی وہ یہی ہے کہ تقوے کے ساتھ زندگی گزارو خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارو یادِ الہی کے ساتھ زندگی گزارو دوسری چیز فرمایا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا اور سچی بات کہو سچ بولو انسان کا عمل ہو یا اس کی گفتگو ہو اس کا کردار ہو معاملہ ہو ہر چیز میں اسے سچائی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے اور جھوٹ سے ہر جگہ بچنا چاہیے چاہے وہ گفتگو ہو چاہے وہ عمل ہو چاہے کسی کے ساتھ معاملہ ہو ہر جگہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا بے انتہا ضروری ہے آج کل باز دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے سچ بولنے سے اگر سب کچھ سچ سچ بتا دو تو پھر بڑا نقصان ہو جاتا ہے یہ خیال تو ہر زمانے میں رہا ہے قرآن کریم جو آج سے سارے چودہ سو سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوا اور قرآن میں بھی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو قومیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ صلی اللہ وآلہ سے لے کر ہمارے نبی کے زمانے تک ان بیس کی قوموں کے جو واقعات اور حالات قرآن میں ذکر فرمائے گئے ہیں تو بعض قوموں کے متعلق یہ آیا ہے کہ وہ ناپ طول میں کمی کرتے تھے دنڈی مارتے تھے جھوٹ بولتے تھے تو کاروبار میں جھوٹ بولنا اور سچ بولنے کی صورت میں نقصان بتانا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے لیکن کامیابی انہی کو ملتی ہے جو بظاہر نقصان دیکھنے کے باوجود بھی جھوٹ نہ بولے بلکہ سچائی پر قائم رہے حقیقی کامیابی اسی کو ملتی ہے چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو اور چاہے وہ آخرت کا معاملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا مسلمان فلا گناہ کر سکتا ہے فلا گناہ کر سکتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا جی ہاں کر سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن جب پوچھا گیا کہ جھوٹ بول سکتا ہے ایک مسلمان تو فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان ہو کر جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا جھوٹ اتنا برا عمل ہے اتنا منبوس عمل ہے کہ جب انسان بڑھتا ہے اور آخر اپنے تو نقصان اٹھانا یہ بالکل تیشدہ اور یقینی بات ہے سچ انسان کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ پھر بعد کے لوگ بعد کی نسلیں اس انسان کو اس کی بلندی کو اس کے مقام اور مرتبے کو رشت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور اس کے تذکرے کو اپنے لئے عظمت کی چیز سمجھتی ہے سیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور اللہ کے ولی انسان گزرے ہیں جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور جن کے چاہنے والے جن کے تذکرے کو زندہ رکھنے والے جنہ سواب پہنچانے والے جن کے کردار میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنے والے آج بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جو اتنا بڑا مقام ملا تو اس کے پیچھے بھی جو بنیادی وجوہات تھی جن چیزوں نے انہیں بھی تھی کہ وہ ابتداء سے لے کر وفات تک ہمیشہ سچ بولے ہیں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا چاہے وہ عام گفتگو ہو ہنسی مزاق ہو یا معاملات ہو ہر جگہ انہوں نے سچائی کو لازم پکڑے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا ان کے بارے میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ بلکل چھوٹے سے تھے اور ان کی والدہ نے انہیں تعلیم کے لیے تربیت کے لیے گھر سے روانہ کیا ایک کافلے کے ساتھ تجارتی کافلے کے ساتھ تو یہ نصیحت کی تھی یہ وسیعت کی تھی کہ بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا چنانچہ جب اس سفر پر وہ روانہ ہوئے اور بیچ راستے میں چوروں کے ڈاکووں کے ایک کافلے نے شیخ عبدالقادر جلانی کو اور ان کے اس پورے وقت کو گھیر لیا سب کو لوٹنا شروع کر دیا لوٹتے لوٹتے جب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا نمبر آیا اور آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو آپ نے کہا جی ہاں ہیں اتنے میرے پاس دینار ہیں کہا کہاں رکھے ہیں تو جواب دیا کہ یہ بگل کے نیچے کی جیب میں والدان حفاظت سے رکھے تھے یہ لیجئے وہ سامنے پیش کر دیئے تو آپ کی سچائی کا چور پر بڑا اثر پڑا کہ ایک معصوم بچہ جو سوال کیا تو بات کو گھمائے بغیر خلاف حقیقت کچھ بھی کہے بغیر سچ سارا کچھ سامنے رکھ دیا تو وہ بڑا متاثر ہوا اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا سرگنہ کے پاس لے گیا تو چوروں کے سردار سے سرگنہ سے جب شیخ عبدالقادر جلانی کی بات چیت ہوئی تو سرگنہ نے ان کے مین ذمہ دار نے پوچھا کہ بیٹے ہم لوگ تو ڈاکو ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سب ساتھیوں کو ہمارے لوگوں نے لوٹا ہے اور تمہیں بھی لوٹنا ہی تھا تم نے یہ ساری باتیں سچ سچ کیوں بتا دی تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹے اپنے خدا کا وفادار بن کر رہنا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا تو اس لیے خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کو نبھانے کے لیے میں نے سچ سچ بولا والدہ کی نصیحت پر وسیعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جب یہ بات سنی تو چوروں کی اور ان کے سرگنہ کی سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ایک اس طرح کے ماحول میں جہاں پورا کافلہ آنکھوں کے سامنے لٹ رہا ہے صاف صاف سچ بولتا ہے جھوٹ کچھ نہیں بولتا اور جب اس کی وجہ معلوم کی جاتی ہے راز معلوم کیا جاتا ہے تو اپنے پروردگار کا حوالہ دیتا ہے اپنی والدہ کی قیمتی نصیحت کا حوالہ دیتا ہے ایک چھوٹے سے بچے کی تربیت کا اس کے خدا سے ڈرنے کا خدا کے ساتھ اس کی وفاداری کا یہ عالم ہے اور ہم نے اتنی عمر گزار دی اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے چوری جیسے مجرمانہ عمل کے ساتھ زندگی کا اتنا بڑا حصہ یوں ہی زائے کر دیا تو چوروں پر وہ اثر ڈالا کہ اسی وقت انہوں نے وہی پر توبہ کر لی پورے کافلے کا سامان واپس کر دیا گیا اور پھر وہی لوگ بڑے بڑے اللہ کے ولی بنے تو سچ انسان کو خود بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور وہ انسان دوسرے اللہ کے لاکھوں بندوں کی ہدایت کا نیک راہ پر آنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے اس کے ورخلاف جھوٹ بولنے کی صورت میں ہو سکتا ہے وقتی طور پر تھوڑا بہت فائدہ مل جائے لیکن انجام کار آدمی رسوہ ہوتا ہے انجام کار جب حقیقت سامنے آتی ہے تو دنیا میں بھی رسوہ حقیقت سے پہلے سے واقف ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے کوئی انسان دھوکہ دے ہی نہیں سکتا دنیا والوں کو ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے وہ دھوکے کا شکار بنا ڈالے آرزی طور پر کچھ نفع کما لے لیکن انجام کار جھوٹ کا اور جھوٹ زندگی میں تقوی اختیار کرنے کی اور سچ بولنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ چیز کب پیدا ہوگی جب ہم دین دارانہ ماحول میں رہیں گے مسجد کے ماحول میں رہیں گے آمال دعوت کے ساتھ ہماری وابستگی رہے گی اہل اللہ سے مشایخ سے ہمارے روابط رہیں گے ایسے لوگوں کے یہاں آمد و رفت رہے گی تو پھر اس ماحول کا اثر پڑے گا جس طرح کے ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کا اثر پڑنا بلکل تیش شدہ ہے صحبت صالح ترہ صالح کنت صحبت تالح ترہ تالح کنت نیک انسان کی صحبت آدمی کو نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان معروضات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب موسیقی موسیقی